گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارالالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ حضرت و جل دارالالفتہ اہل سنت کا یہ سلسلہ علم دین کے مدنی پھولوں سے مزین ہوتا ہے اور ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالخصوص نماز کی سنتیں جو ہے وہ سیکھی جا رہی ہیں انشاءاللہ حضرت و جل آج ہم نماز کی سنتوں پر کلام کریں گے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت شامل سلسلہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آخر تک دیکھنے کی نیت کر لیجئے ڈائری و کلم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی حاصل کر کر اس میں اہم مدنی پھول تحریر کیجئے انشاءاللہ حضرت و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت کلبوسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں الحمدللہ دعول افتح علیہ السنت کے مدنی عالی تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا کرم احسان تو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نماز کی سنتیں ہمارا آج کا موضوع ہے پچھلے سلسلے میں ہم تقبیر تحریمہ اور قیام کی جو سنتیں تھی اس پر ہم کلام کر چکے تھے آج انشاءاللہ آگے رکو کی سنتیں اور دیگر جو ہمارے ارکان ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگ ہوگی جی حضور اشارت فرمائیے جو رکو کی سنتیں ہیں اور اگر ابتدان تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ بتائیں کہ سنت کی اہمیت نماز کے حوالے سے کیا ہے تاکہ ایک تمہیدی گفتگ ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو فرائز کے طور پر مقرر فرمایا ہے جس میں تقبیر تحریمہ قیام قرات رکو سوجود وغیرہ یہ بنیادی چیزیں ہیں اور پھر انہی فرائز کی ادائیگی میں مزید خوبصورتی لانے کے لئے واجبات کو بھی اس میں شامل کیا گیا جن کا درجہ فرائز سے کم ہے لیکن ان کا ہونا بھی نماز کی حالت میں ضروری ہے کہ اگر بلا قصد کوئی واجب چھوڑ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا اور جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑا اس نماز کو دوبارہ سے پڑنا واجب ہوگا اور کچھ چیزیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں وہ مزید نماز کے اندر نکھار پیدا کر دیتی ہیں اور اس کے محاسن کو اور بڑھا دیتی ہیں اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ افعال ہیں جن افعال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرتے ہوئے اپنایا ہے مثال کے ترقے نماز میں تقبیرِ تحریمہ تو فرض ہے اللہ اکبر کہے کے نماز شروع کر دینا اس سے نماز شروع ہو گیا فرض ادا ہو گیا لیکن اس کے لئے ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے پھر ہتے لیاں کعبہ شریف کی طرف ہو انگلیوں کا یہ پیٹ یہ بھی کعبہ کی طرف ہو اس طرح پھر نماز کے لئے قیام فرض ہے لیکن اس قیام میں مزید حسن پیدا کرنے کے لئے ہاتھوں کو باننا تو یہ ہاتھ کا باننا سنت ہے اس طرح کھڑے ہونے سے قیام کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن جب ہاتھ بان کر پھر جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس سے قیام کا ایک حسن دوبالہ ہو جاتا ہے تو اس طرح جو سنتیں ہیں وہ نماز کے اندر خوبیاں محاسن اور خوبصورتی کو پیدا کرنے والے امور ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جن افعال کو بطور محاسن نماز میں او خوبصورتی کے لئے ان کو اپنایا ہے ان کو سنت کہتے ہیں اور جن چیزوں یعنی اب سنت کا ترک کرنے اور اس کو اپنانے کے حوالے سے تھوڑا حکم میں فرق ہو جاتا ہے جو فرض اور واجب کے مقابلے میں تھوڑا اس کا حکم کم درجے ہوگا تو مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی سنت چھوڑ دی تو سنت چھوڑنے کی بنا پر نماز ہو جائے گی نہ اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ بھی واجب نہیں ہوتا لیکن سنت ترک ہونے کی بنا پر نماز کو دہرانا یہ بہتر ہوتا ہے تو سنت کا درجہ فرض اور واجب کے مقابلے میں کم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت ہی ہے فرض اور واجب تو نہیں ہے تو یہ سوچ لانا کہ جس میں سنت میں کی حکارت ہو رہی ہو تو معاذ اللہ ایسی سوچ اگر آئے جس میں سنت کو حقیر سمجھا گیا ہو تو یہ تو ایمان کے لئے خطرے والی صورت ہو جاتی ہے ہاں اگر بعض صورتوں میں سنتیں ترک کر دی جیسے آپ سفر میں ہیں اور سفر میں بہت جلدی کا چونکہ بس اوقات سفر میں معاملہ کرنا پڑتا ہے اگر ہم اس میں آہستہ آہستہ سارے کام کریں گے تو بہت سارے معاملات میں ہم پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہیں تو جیسے اب کوئی سفر میں ہے ٹرین رکی ہے اور مختصر وقت کے لئے نماز کا وقفہ ملا ہے اب جیسے تیسے کر کے جلدی علی پانی کا بندوبست کر کے وضو کر لیا اب اگر ہم نماز کے لئے بقائدہ سنتوں کو ادا کرتے ہوئے اگر اتنا ٹائم ہے کہ سنتوں کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھ لیں گے ٹرین نہیں جائے گی کوئی ازمائش نہیں ہوگی تو سنتیں ادا کریں اس طرح نماز پڑھیں اور اگر ٹرین رکی ہی پانچ منٹ کے لئے اس میں آپ کو وضو بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے تو اب ایسی صورت میں شریعت متحارہ کی طرف سے یہ رخصت ہو جاتی ہے کہ ایسے معاملے میں ایسے نازک وقت میں اگر آپ سنت چھوڑ بھی دیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہوتا مثلا کون کون سی چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں جیسے رکو کی تین تذبیحات یہ سنت ہیں تو ایسے موقع پر ایک تذبیح کہہ لیں سجدے میں تین مرتبہ تذبیحات کہنا یہ سنت ہے آپ ایک دفعہ کہہ لیں اتحیات کے بعد دروش شریف پڑھنا سنت پھر دعا پڑھنا سنت آپ دروش شریف دعا وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ کی جگہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس طرح جلدی جلدی اپنی نماز کو آپ ادا کر کے چین فوت ہونے سے بھی آپ محفوظ رہیں گے چین آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گے آپ نماز بھی پڑھنیں گے اور چین میں بھی بیٹھ جائیں گے تو یہ اس وقت ہے سنتیں چھوڑنے کی رخصت کہ جب سنتوں کی ادائیگی کرنے کی ویعہ سے آپ کو شدید حرج واقع ہو جاتا ہو حالات وغیرہ کے پیش نظر تو ایسی صورت میں آپ سنتیں ترک کر سکتے ہیں لیکن بلا عذر ترک سنت کی عادت بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے ان نمازوں کے اندر جو اس وقت ہم سنتیں جو سلسلے میں لے کر چل رہے ہیں نماز کے حوالے سے ان میں بعض سنتیں موکدہ ہیں بعض غیر موکدہ ہیں تو ان سب کو مار کرتے ہوئے تقریباً امیر علیہ سنت نے نماز کی چھانوے سنتیں بیان فرمائیے جو مختلف ارکان میں جن کو ادا کیا جاتا ہے تقبیر تحریمہ کے وقت کن کاموں کا ادا کرنا سنتیں قیام میں کون سے عمر سنتیں رکو میں کون سے عمر سنتیں اس طرح مختلف ارکان میں جو جو چیزیں سنتیں ان کو الگ سے نوٹ کر کے بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ نماز کے احکام میں صفحہ نمبر دو سو ایک کیس بائیس تیس پہ یہ مزامین موجود ہیں اس طرح الگ لگ کرنے سے یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے تو ان سنتوں کو ادا کرنا چاہیے ان میں بعض موکدہ ہیں بعض غیر موکدہ ہیں اگر کوئی سنت موکدہ کو چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا تو اس طرح عادت بنا لینے والا گناہ گار ہوتا ہے تو اس لیے کبھی کبھار کوئی سنت چھڑ گئی ہے تو اس صورت میں برا ہے گناہ نہیں ہے لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے جیسے سنہ پڑھنا پہلی رکعت کے شروع میں سنہ پڑھنا یہ سنت موکدہ ہے اب اگر کوئی سنہ چھوڑنے کا عادی ہے تو مستقل اس نے عادت بنا لیے تو گناہ گار بھی ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے سنتیں اپنائیں اور انشاءاللہ اس طرح نماز پڑھنے میں آپ کو لطف آئے گا جتنا سنتوں کا مستحبات کا خیال رکھیں گے تو آپ کے نماز کے واجبات تو فرائض کی خطبہ خود حفاظت اور حصار ہوتا چلے جائے گا صحیح اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کی اہمیت ہمیں نصیب فرمائے آمین سمان تو رکوع کی سنت ہے اگر آپ اشارت کرویں اب رکوع کے حوالے سے چونکہ پچھلے سلسلے میں ہم نے تقبیر تحریمہ اور قیام میں جو عمر سنت ہیں ان کو سنا تھا کچھ تفصیل کے ساتھ اب جو عمر رکوع کے اندر سنت ہیں ان میں سے پہلی سنت یہ کہ جب ہم قیام کر لیتے ہیں قیرات کر لی اب اس کے بعد ہم نے جانا ہے رکوع میں تو رکوع میں جانے کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے اس کے لیے اب جب رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں جانے کے بعد اب ہمیں کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی کہنا ہے اب رکوع کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے اپنے ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرد کا طریقہ یہ ہے کہ مرد جب رکوع میں جائیں گے تو اپنے ہاتھ سے گھٹنے کو پکڑ لیں گے جو گھٹنا ہوگا تو اس کو یوں انگلیاں تھوڑی کشادہ رکھنی ہے اور گھٹنے کی گریفت کرنی ہے تو اس طرح رکھنا ہے اور رکوع کے اندر ٹانگوں میں جھول نہ ہو ٹانگوں میں خم نہ ہو جھول نہ ہو کمان کی طرح تیڑی نہ ہو بلکہ ٹانگیں بلکہ سیدھی ہوں جمی ہوئی ہوں اور ان میں تناؤ ہونا چاہیے اسی طرح جو ہاتھ ہے ہاتھوں کی کونیاں بھی ایسے نہ ہو بلکہ ان میں بھی تناؤ ہو تو اس طرح یہ نہ کونیاں کونیوں میں خم ہو نہ ہی گھٹنوں میں خم ہو ہم نے اپنے اس پنجے سے ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو اچھا اس میں کمر کمر کو بھی سیدھا رکھنا یہ نماز کی حالت میں سننا تھے بس نماز پڑھنے والوں کو دیکھنے کے مناظر ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا جھکے ہیں کمر ہلکی اسی بجیوں جھکی ہوتی ہے اتنا کہ بس گھٹنوں کو ہاتھ پہنچ جائے اتنا تو فرض ہے لیکن اس رکو کو اور خوبصورت انداز میں سنت کے مطابق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کمر کو سیدھا کر لیے حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ پانی کا بھرا ہوا پیالا کسی کے پیٹ پر رکھ دیا جائے کمر ایسی لیویل میں ہونے چاہیے کہ پیالا بھر کے اگر رکھ دیں تو وہ گرے نہیں جیسے اس وقت آپ نے ٹیبل پر رکھا جیسے اس وقت ٹیبل پر رکھا نہیں سیدھا ہے اگر اس میں پانی بھرا ہوا بھی رکھے گا کافی دیر تک سیدھا رہے گا گرے گا انگرنے کی چانس نہیں ہے تو رکھو کرنے والے کی کمر بھی ایسی سیدھی ہو کہ اگر پیالا رکھ دیں ہم تو وہ کمر یوں یا اس طرح ہلجل اونچ نیچ نہ ہو بلکل کمر اسٹیٹ میں ہو اور رکھو کے اندر بس وقت کمر تو سیدھی کر لیتے ہیں لیکن وہ سر اس طرح رکھتے ہیں تھوڑا سا اٹھا کے رکھتے ہیں تو سر کو اٹھانا بھی نہیں ہے سر اور کمر یہ ایک لیویل میں ہونا چاہیے نہ سر بہت زیادہ جھکا بس وقت ایسا کرتے ہیں کہ کمر تو سیدھی ہوتی ہے لیکن سر کو اتنا جھکا لیتے ہیں تو ہیڈ ڈاؤن بھی اتنا نہیں کرنا اور اپنے سر کو زیادہ ہونچا بھی نہیں کرنا سر اور کمر کو اگر دیکھیں تو ایک لیویل میں ہونا چاہیے جس طرح بھی آپ بیان کر رہے ہیں تو کیفیدی ہو رہی ہے کہ پیکٹیکل اگر ہو جائے کیا ممکن ہے چونکہ نماز کی سننا تو میں کافی سوچنا بھی پڑھ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زبانی شاید بتانا دشوار ہو دکھانا پڑے گا کچھ چیزیں دکھا کرو سینٹر میں کرم فرما دیں اور پیکٹیکل ہو جائے دیکھیں تو ممکن ہو انشاءاللہ مدین چینل کے ناظرین رکوع کی جو سنتیں بیان کی گئیں یقیناً ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے اگر اس کا پیکٹیکل بھی ساتھ ہو جائے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو آپ کی دل جوئی کی نیت سے اور مزید یہ کہ اچھے انداز میں ظاہرے جو دیکھ رہے ہیں سلسلہ وہ سمجھ لیں آئیے آپ کو اس کا رکوع کا پیکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں کہ رکوع کس طرح ہوتا ہے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم تو اب اس کے اندر جیسے رکوع کے لیے جیسے کہا نا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے اب رکوع میں جاتے وقت جہا ہم چلے جائیں گے تو اپنے ہاتھ سے گھٹنے کو پکڑ لیں گے تو اس طرح انگلیاں کھلی بھی ہوں تو انگلیاں کھلی ہوں گی اچھے اس وقت تمہیں سمجھانے کے لیے کمر میں نے تھوڑی اونچی کی ہوئی ہے اچھے اب اس کے اندر یہ اس طرح کریں گے کہ کمر کوشش میں کروں گا کہ لیویل میں کمر ہو ہاتھوں میں جھول نہ ہو نہ گھٹنوں میں جھول ہو گھٹنے بھی تناؤ ہو اور اسی طرح کونیوں میں بھی تناؤ ہونا چاہیے نہ سر بہت اونچا ہو کہ ہم سجدے کی جگہوں کو دیکھ رہے ہوں ایسا بھی نہ ہو اور نہ بہت زیادہ سر جھکایا ہو کہ اس طرح کرنے سے کمر میں کمان نمہ خم آ جائے گا تو کمر حد تل امکان جتنی سیدھی ہو سکتی ہے بلکل سٹیٹ ہو اتنی سیدھی ہم کریں گے اچھے اس میں جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو خود بخود اپنے گھٹنوں میں اور اپنی کونیوں میں یہ تناؤ محسوس ہوگا تو اس سے تناؤ محسوس ہونے کی صورت میں آپ کو بھی ایک احساس ہونے لگے گا کہ میری کمر کچھ حد تک لیویل میں آ چکی ہے تو جس قدر ہم کر سکتے ہیں اس قدر ہم کمر کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں جزا کر اللہ مدین چل کے ناظرین رکوع کا پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھایا گیا کہ رکوع ہمیں کس طرح کرنا ہے تو یہ نیت فرمالی جی ہے کہ انشاءاللہ اب جب ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ سو جل ہم جو فرض ہے انشاءاللہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے اچھا اس میں رکوع کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی مطلب اس بات کو بھی نوٹ کر کے ہمیں تمبیق بھی فرمائی ہے ایک حدیث مبارکہ سنانے کبرا میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس کی نماز نہ کافی ہے یعنی کامل نہیں کہ جو رکوع سوجود میں پیٹ کو سیدھا نہیں کرتا تو اب اس میں یہ ہے کہ کمر کو رکوع کی حالت میں سیدھا کریں اب رکوع اور سجود میں پیٹ سیدھی جس قدر بھی ہو سکتی ہے ہمیں اس میں سیدھا کرنا چاہئے ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں رکوع اور سجود کو پورا کرو کہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جس طرح سامنے دیکھتے ہیں وہ سامنے دیکھنے کا عالم کیا ہے تو سرِ عرص پر ہے تیری گزر دلِ فرض پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں تو جو اللہ کو دیکھ آئے شبِ مراج اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا جنہوں نے دیدار کیا اب ان پر دنیا کی کون سی شئے ہے جو پوشیدہ رہے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو دروت تو یہ بقاعدہ سہائے ستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ ہوا کرتے تھے ان میں کچھ نو مسلم بھی ہوتے تھے نماز کا اتنا طریقہ بھی فوراً قبول اسلام کے فوری بعد انہیں نماز کا پورا طریقہ نہیں آتا تھا تو کچھ تقاضے بشریت کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تنبیہ فرماتے ہیں اور اسلام فرماتے ہیں اور نماز کا طریقہ ارشاد فرماتے تھے تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ رکو سجود کو پورا کریں اور بعض حوایتوں میں یہ ہے کہ جس طرح اپنے مجھ پر تمہارا رکو اور خوشو پوشیدہ نہیں ہے خوشو بھی خوشو یہ دلی کیفیت ہے کہ مجھ پر تمہارا رکو اور تمہارا خوشو پوشیدہ نہیں ہے میں جس طرح تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیت پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جو دیکھنا چاہیں تو کوئی شئے رکابت نہیں بنتی تو اب یہ کہنا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو یہ ہماکت ہے اور احادیث مبارکہ نہ پڑھنے یا جانتے بوجھتے ان مضامین پر مشتمل احادیث کو شاید وہ صرف نظر کر جانے والی بات ہے تو یہ رکو پورا کریں سجود پورا کریں تو اس کی اس حدیث مبارکہ میں ترغیب موجود ہے اچھا بیس میں یہ ہے کہ جب ہم رکو کے لیے جب جا رہے ہوں گے تو اس میں سننا تھے لفظیں اللہ اکبر کا کہنا اب بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکو کو جائے اور جب رکو کے لیے جھکنا شروع کریں یعنی جب رکو کے لیے جھکنا شروع کریں اس وقت لفظیں اللہ اکبر کہنے کا آغاز کریں اور جب رکو کی حالت میں مکمل آ جائے اب تکبیر کا اختتام ہو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ لفظیں ہم کھڑے ہیں اللہ اکبر فوراں کہہ دیں گے تو جلدی ختم ہو جائے گا اور ہم رکو میں ابھی جا رہے ہوں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا لفظ شروع کریں گے لام اللہ اس لاح کا لفظ کو کھینچیں گے اور یہاں تک کہ اکبر جب ہم اس وقت کہیں راہ اس وقت ادا کریں جب ہم مکمل رکو کی پوزیشن میں آ جائیں ٹھیک اچھا یہ جو رکو میں کمر کا سیدھا ہونا یہ ہے رکو کا کامل طریقہ ٹھیک ہے اور رکو میں جو فرض حصہ ہے وہ اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص جھکتا ہے تو اپنے اس کے ہاتھ بڑھانے کے بعد گٹھنوں تک پہنچ جائیں تو اتنا جھکنا کہ جس میں ہاتھ بڑھائیں اور گٹھنوں تک پہنچ جائیں اتنا جھکنا رکو کے لئے فرض ہے اور مکمل کمر سیدھی ہو جائیں یہ رکو کا مکمل سنت طریقہ ہے یہ اشارت فرمایا ابھی آپ نے جو اشارت فرمایا ہے کہ اللہ اکبر کہنا ہے تو لفظِ ال جب ہم کہیں گے تو پھر ہم کھیشتے ہوئے لام کو پھر ہم رکو کی طرف بڑھیں گے تو آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور عوام الناس کے حوالے سے آپ کیا اشارت فرمائیں گے جماعت کے اندر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اب امام اگر اس چیز پر عمل کرے اور لفظِ اللہ وہ ادا کر رہا ہے اور رکو کے اندر بر کہے گا وہ تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پیچھے جو عوام ہوگی وہ امام سے پہلے رکو میں چاہتے ہیں یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ پہلے رکو میں جھک جائے کہے یا عوام کیا کرے یعنی جو مقتدی ہیں وہ جب امام پورا اللہ اکبر کہے دے پھر وہ رکو میں جائیں اس طرح اگر کوئی احتیاط ارشاد فرما دیں اس میں یہ ہے ہمیں حکم ہے حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے امام اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اس لئے نہیں بنایا جاتا ہے کہ وہ مقتدیوں کی پیروی کریں تو بس اوقات ایسا آل حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا اس طرح کا تھا کہ امام صاحب ہیں ضعیف ہیں تو زوف کی وجہ سے وہ رکو میں جاتے وقت تھوڑا سا دیر سے جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو بہت دیر لگا دیتے ہیں یہاں تک کہ مقتدی ان سے پہلے ہی رکو اور سجود میں چلے جاتے ہیں اسی طرح اٹھنے کا معاملہ ہے تو وہ تھوڑا آرام سے اٹھتے ہیں ضعیف ہیں تو مقتدی ان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں تو امام کو کیا کرنا چاہیے مقتدیوں تو اس میں یہ ہے کہ مقتدی کا امام سے پہلے رکو میں چلے جانا یا امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا یا سجدے سے اڑھ جانا کھڑا ہو جانا تو یہ مقتدی کا یہ عمل ناجائز ہے گناہ گار ہوگا مقتدی کو حکم ہے امام کی اطاعت کرے اتباہ کرے جب تک کوئی عمل امام نے شروع نہیں کیا مقتدی شروع نہ کرے جب تک کسی عمل سے امام نکل نہیں رہا مقتدی نہ نکلے تو اب اگر امام ضعیف ہے تو آل عزت رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے رہا یہ کہ وہ معذور ہے وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ ایک جنرل ہے تو ایسی صورت میں کہ امام اب کیا کرے یہ بعض امام جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کا سوال کا مدعہ تھا بعض امام یہ حکمتیں عملیاں اپناتے ہیں کہ کہیں مقتدی ہم سے پہلے رکوں میں تو وہ پہلے رکوں میں چلے آئیں گے پھے کہیں گے رکوں سے اڑ جائیں گے بعد میں کہیں گے کہیں ہم سے پہلے تو آل عزت رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو کہا ہے کہ امام پر یہ لازم نہیں ہے کہ مقتدیوں کی اتباع کریں مقتدیوں کے پیچھے چلیں مقتدیوں کی اس کو سامنے رکھیں مقتدیوں کو حکم ہے کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو جو طریقہ ہے امام اس طرح جو کر رہا ہے کہ پہلے رکوں میں چلے گیا پھر اللہ اکبر کہے پہلے رکوں سے اڑ گیا پھر سامنے اللہ علیہ من حمیدہ کہے تو امام مستقل سنتیں چھوڑ رہا ہے کس لئے چھوڑ رہا ہے تو امام سنتیں چھوڑے گا تو پھر مقتدی تو فرائض چھوڑنا شروع کر دیں گے واجبات چھوڑنا شروع کر دیں گے تو امام صاحبان کو چاہیے کہ وہ نماز میں سنتوں کو بھی عمل میں لائیں بلکہ مستحبات کو عمل میں بھی لائیں تاکہ عوام سنتوں فرائض واجبات کی ادائیگی صحیح طور پر کر سکے تو سنت یہی ہے کہ جب رکوں میں جانے کا مرحلہ ہو تب لفظ اللہ کو کہنا شروع کریں اور جب مکمل رکوں میں چلے جائیں پھر لفظ بر کی راہ ادا ہو اچھا جب بر کی راہ ادا ہو گئی تو اب مقتدی رکوں میں چلا جائیں جب امام نے لفظ اللہ کہنا شروع کیا تو مقتدی اس کے ساتھ ساتھ جائے گا یہ نہیں کہ امام پہلے چلا گیا مقتدی اس کے بعد میں جائے گا بعد میں نہیں اتیبہ کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا لیکن پیچھے چلنے کا مطلب ہے نہیں کہ امام بالکل آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہ جائیں تو ایسا معاملہ نہیں ہے ہمیں پیچھے چلنا ہے امام کے ساتھ اس انداز میں پیچھے چلنا ہے کہ ہم اس سے آگے نہ ہو وہ بہت پیچھے بھی نہ رہ جائیں کہ امام رکو میں چلا گیا ہم کھڑے میں بسا ہوا کہا جی مقتدی کرتے ہیں اس طرح کہ امام رکو میں چلا گیا وہ آہستہ آہستہ رکو میں آتے ہیں امام رکو سے اڑ گیا پھر وہ آہستہ آہستہ اڑتے ہیں اب یا تو مقتدی کو کوئی عذر ہے تو ایک الگ بات ہے اگر یہ عادت بنا لی ہے تو یہ غلط ہے کہ جس طرح امام سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتے اسی طرح امام سے بہت پیچھے رہ کر بھی یہ کام نہیں کریں گے امام کے ساتھ ساتھ لیکن تھوڑا سا پیچھے غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہی رہنا ہے اب تیرا امام نے کرنی ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ شروع جائیں گے ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہی رکو کی سنتوں کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہوں گے کہ ہمارا تو نمبر ہی نہیں آرہا چینل کولز کو ہم شامل کر لیتے ہیں میرا رہا فضل قادر ملاکانہ سے بات کر رہا ہوں دارالکتہ علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جب امام فرض نماز کی تیسری یا نوتی رکعت میں اگر قرائت آواز سے کر لے پھر سجدہ احسان بھی نہ کر لے تو کیا نماز ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اگلی کول تو محمد صرف راہ ساتھ جنگ سے بول رہا میرا سوال ہے کہ اپنے پیر مشت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا جب بیٹھے ہوں تو وہ پر سے آئیں تو ان کے لیے کھڑا ہو جانا جب وہ آئیں تو ان کو مل کے بیٹھنا اس میں کیا کرنا چاہیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے یا بیٹھے رہنا چاہیے اس کا جواب ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالقادر بھائی تھے ہمارے امام نے تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر تلاوت بلند آواز سے کر لی اور سجدہ صاف بھی نہیں کیا تو اب کیا ہوگا امام پر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی میں آہستہ آواز میں تلاوت کرنا واجب ہے پہلی اور دوسری رکعت جو فجر اور مغرب اور عشاء جمعہ ایدین ان کی پہلی اور دوسری رکعت میں امام کے اوپر جاہر یعنی بلند آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے اور تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض نمازوں کی ہوتی ہیں ان میں آہستہ آواز میں تلاوت کرنا واجب ہے اسی نفع زہر اور حصر کی چاروں رکعتوں میں آہستہ تلاوت کرنا واجب ہے تو جن مقامات پر آہستہ تلاوت کرنا واجب ہے امام اگر بلند آباز سے تلاوت کر لیتا ہے تو واجب چھٹے گا اب اس کے اندر سجدہ سہو لازم ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر امام نے آہستہ جس مقام پہ پڑھنا تھا وہاں جہر کر لیا لیکن وہ ایک آیت سے کم جیسے الحمدلہ اتنا ہی پڑھاتا یاد آگیا الحمدللہ اتنا ہی کہا تھا یاد آگیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا لیکن اگر انہوں نے جن مقامت پہ آہستہ یعنی سری آواز میں پڑھنا تھا واجب اور اس مقام پہ انہوں نے جہرن ایک آیت بلند آباز سے تلاوت کر لی جیسے الحمدللہ رب العالمین فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام نے پڑھ لیا یا زہر یا اثر کی پہلی دوسری یا تیسری چوتھی کسی رکعت میں اگر بلند آباز سے ایک آیت پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم ہوگا اب ان کے سوال کا ایک اور جوز یہ تھا کہ سجدہ سہو نہیں کیا تو اگر جن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہونا بیان ہوا یعنی ایک آیت پڑھ لی تھی جہر سے اب اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا اور اگر صرف اتنا ہی پڑھا تھا الحمدللہ ایک آیت نہیں پڑھی تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں اور سجدہ سہو جب واجب نہیں ہے تو نہ کرنے میں کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے بلکہ امام کو تو اس بارے میں اُر زیادہ حتیات کرنی چاہیے کہ جب سجدہ سہو واجب نہ ہو تو امام کو سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کے بلا وجہ سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے جو بعد میں آنے والے نمازی ہیں ان کی نماز میں فساد پیدا ہو جاتا ہے کس طرح ہوگا کہ جب امام پہ سجدہ سہو واجب نہیں تو امام نے کرنا ہے سلام پھیڑنا ہے تو امام سلام پھیڑتے ہی نماز سے نکل گیا اب جو پہلی رکعت سے مقتدی اس کی نماز میں شامل تھے وہ سب بھی سلام پھیڑتے ہی نماز سے نکل گیا اب جو جس کی ایک دو تین چار رکعتیں جس کی نکل گئی تھی یا چوتھی رکعت میں جو اتحیات میں ہی آیا تھا تو جب اس نے دیکھا کہ امام نے سلام پھیڑا تو تھوڑا انسان الیٹ ہو جاتا ہے کہ کہیں سجدہ سہو تو نہیں ہے امام بھی اب سجدہ سہو میں جاتا ہے تو مقتدی مسبوک مقتدی بھی سجدہ سہو میں جائیں گے وہ سلام نہیں پھیڑیں گے لیکن سجدہ سہو تو کریں گے تو جب امام جس پہ سجدہ سہو لازم نہیں تھا اس نے سلام پھیڑا وہ نماز سے نکل گیا اب نکل جانے کے بعد اب ان مقتدیوں کو جن کی رکعتیں فوت ہو چکی تھیں ان کو حکم ہوتا ہے کھڑے ہو جائیں جب امام سلام پھیڑتا ہے اس کی نماز کمپلیٹ ابھی اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں لیکن امام سجدہ سہو میں گیا مقتدیوں کو تو پتا نہیں تھا وہ بھی چلے گئے سجدہ میں تو اب امام تو چونکہ نماز میں ہے ہی نہیں شرم اب وہ ظاہری طور پہ اگرچہ نمازی لگ رہا ہو لیکن اس وقت وہ اصلا نمازی نہیں ہے تو جب امام نماز میں نہیں تو مقتدی جو پیچھے چل رہے ہیں وہ غیر نمازی کی اقتداء کرنے والے ہو گئے تو جب ایک آدمی نمازی غیر نمازی کی اقتداء کرتا ہے نماز میں تو اس کی اپنی نماز ٹوڑی آتی ہے اس لیے ہمارے امام صاحبان کو بھی سجدہ سہو کے حوالے سے مسائل سیکھنا چاہیے انشاءاللہ آئندہ کبھی سلسلے میں سجدہ سہو کے مسائل پہ کافی تفصیل گفتو کریں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ان کا بلا وجہ سجدہ سہو کرنے کا عمل ہوا تو پیچھے جو آدمی والوں کی نمازوں میں فسادتے ہیں اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے لئے کھڑے ہوں گے ان کی نمازیں ٹوڑ جاتی ہیں اب امام کو یہ بھی مسئلہ نہیں پتا ہوتا بیانی نہیں کرتا اس غلطی کی وجہ سے مضبوک لوگوں کی نمازیں ٹوڑ دیں اللہ حافظ تو اس لیے امام کو چاہیے نماز کے جو مسائل ہیں یہ سیکھیں اور یہ اس کا امام کا فرض منصبی بھی ہے کہ اپنی نماز کی بھی حفاظت کریں اور پیچھے مقتدیوں کی بھی نماز کی حفاظت کریں کہ امام کو زامن امام لوگوں کی نماز کا زامن ہوتا ہے ان کی نماز کی صحت اس کی نماز کی صحت کا موقف ہوتی ہے اس کی نماز صحیح ہوگی پیچھے والوں کی صحیح ہوگی اب اس کی تو اس معاملے میں صحیح ہوگی لیکن پیچھے والے اس کی نقل کرنے کی وجہ سے ان کو نہیں پتا کہ سجدہ صحو واجب تھا نہیں تھا لوگ تو چلے آئیں گے لیکن ان سب کا ذمہ دار یہ امام ہوا کتنا بارک مسئلہ ہے ناظرین جو ہمارے مدیس چینل کے غور فرمائیں بہت ظاہر یہ ایک چھوڑی سی بات لگتی لیکن یہ ہے بہت نازک مسئلہ اور آج کے سلسلے کی برکت سے الحمدللہ ہم نے اس کو سیکھا پیو مرشید آتے ہیں تو کھڑا ہونا پھر مرشید بیڑی آئیں گے تو پھر بیٹھنا یہ عدب والی اس خوالے سے کیا فرمائے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو معظم دینی ہو جس کا دینی اعتبار سے مرتبہ ہو تو اس کے قیام اس کے تعظیم کے لیے قیام کرنا کھڑے ہو جانا تو یہ جائز کام ہے بلکہ احادی سے مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی معظم کے لیے کھڑا ہو جانا وہ کھڑے ہونے کی ترغیب دلانا جیسے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگائی رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتی حضور کے گھر جب آتی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ کو آتا دیکھتے تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو تعظیم دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹی ہیں لیکن خاتون جنت ہیں تو ان کی تعظیم ان کو تعظیم دینے کے لیے ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی پیشانی پہ بوسا لیتے ہیں اور یہی معاملہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا کہ جب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ تعظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کھڑا ہونا اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور کا کھڑا ہونا یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ معظم کی تعظیم کی جائے گی اسی طرح حضرت سیدون سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا یاد فرمایا پیغام بھیجا تو یہ اپنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے تھے تو جیسے ہی حضور تک یہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ اکرام علیہ وسلم ردوان سے فرمایا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ اسی طرح ایک روایت میں کہ اپنے سے بہتر افضل ہستی کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس روایت کے پیش نظر محدثین شارحین حدیث نے بقاعدہ کلام فرمایا ہے اور امام نووی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے جمہور علامہ نے قیام تازینی قیام کے مستحب ہونے کا پر دلیل پکڑی ہے کہ چونکہ فرمایا الہ سیدیکم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہ نکاح کے ساتھ کے لیے کھڑے ہو جاؤ بلکہ لفظ بھی اشارت فرمایا سید سردار کو کہتے ہیں ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ خیر کا لفظ اشارت فرمایا خیریکم کا مطلب الہ خیریکم یعنی اپنے بہتر ہستی کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ لفظ بھی قومو الہ سیدیکم سیدیکم یا قومو الہ خیریکم تو لفظ سیدیکم اور خیریکم یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قیام اپنے سردار کے لیے کریں ان کے لیے اٹھیں تو جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائی بھی مزید محدیسین چونکہ احادیث کو سامنے رکھ کر جب شرح کر رہے ہوتے ہیں تو مضبط منفی ہر زاویے سے وہ کلام بھی کرتے ہیں اور کوئی یہ نہ کہے کہ فلان حدیث میں تو یہ آیا تھا یہ دونوں احادیث آپس میں متعارض ہو گئیں تعارض ہو رہا ہے تو یہ اس کو بھی دور کرتے ہیں اب ابن بطال شرح ابن بطال میں جب بخاری شریف میں یہ بخاری شریف کی روایت ہے قومو الہ سیدیکن حضرت صاحب بن ماز رضی اللہ عنہ کے لیے حضور نے انصار کو یہ فرمایا تو شرح ابن بطال کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل جس میں حضور ان کے لیے کھاڑے ہو رہے ہیں اور وہ حضور کے لیے کھاڑی ہو رہی ہیں اس کو بھی بطور دلیل کہ قیام تعظیمی جائز ہے اس کے اوپر یہ دلیل پیش کی اور مزید انہوں نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جن روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ کسی کے لیے کھاڑے ہونے کی جو مضمت بیان کی گئی ہے وہ جس کے لیے کھڑا ہور کھڑا ہوا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہیں صحیح کہ جو یہ چاہے الفاظ جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ جو وعید ہے یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے بس اوقات جہان ڈاپڑ بھی ہوتی ہے کہ تمہیں عدب نہیں ہے بڑے آتے ہیں کہنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں وہ کھڑے نہ ہونے پر اس کو وہ سیخ پا ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے یہاں پر معاملہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کی طبیعت میں یہ نہیں تھا کہ میرے لیے کھڑے ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں چاہتی تھی کہ حضور ان کے لیے کھڑے ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ منع فرمایا کہ میرے لیے قیام نہ کریں جس طرح جو بادشاہ کے سامنے جو ان کے غلام اور یہ جو عمرہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح قیام میرے لیے نہ کیا جائے لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب حضور کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو منع نہیں کیا جا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت بھی فرمائی ہے لیکن ممانعت کھڑے جس کے لیے ہوا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے کہ وہ اپنے دل میں یہ خواہش پیدا نہ کرے تو اب یہ جن کا سوال تھا کہ پیر صاحب کے لیے کھڑے ہوں یا نہ ہوں تو پیر صاحب یقیناً اگر جامع شرائط ہیں سید ہیں مزید سادات کرام میں سے ہیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ باعث برکت ہے اور آل عزت رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ فتاور رضی شریف کی چھبیس میں جلد میں ایک رسالہ بقاعدہ قیام تعظیمی کے جواز پر ایک رسالہ رکھا ہے فتاور رضی کے چھبیس میں جلد میں اقامت القیامہ کے نام سے یہ رسالہ ہے تو اس رسالے کا مطالعہ کریں اس کے اندر یہ ساتھ ہی چیزیں کہ قیام تعظیمی جائز ہے یا نجائز جو نجائز کے حوالے سے جو لوگ دلائل پیش کرتے ہیں آل عزت رحمت اللہ علیہ نے ان کا بھی رد فرمایا اور اس کا محمل بیان فرمایا کہ جہاں پہ قیام تعظیمی کی ممانت ہے وہ کھڑا جو چاہتا ہے کہ میرے لئے کھڑا ہو اس کے لئے ہے اور جو نہیں چاہتا اس کے لئے نہیں اس کے لئے ہمیں یہ ترغیب ہے کہ سادات کے لئے وڑوں کے لئے اپنے سادیدہ کے لئے اپنے سادیدہ کے لئے حتیٰ کے ہماری کتوبے فکر جو آہناف کی کتوب ہیں اس کے اندر بقاعدہ حضر و عباحت کے جہاں پہ مضامین موجود ہوتے ہیں اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ استاد کے لئے تلاوت قرآن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس دوران بھی وہ پڑھنے والا کھڑا ہو سکتا ہے استاد کی تعظیم کے لئے سلسلے کا جو وقت ہے ماشاءاللہ بڑا تفصیلی آپ نے قیام کے حالے سے ہمیں جواب دیا تو آج کے سلسلے میں الحمدللہ حضر و جل ہم نے رکو کی سنتیں سیکھنے کی کوشش کی تو مدنی چینل کے ناظرین سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ مستقیل یہ سلسلہ دیکھتے رہیں انشاءاللہ حضر و جل آپ کے علم میں علم دین میں اضافہ ہوتا رہے گا اور جو ہماری نماز ہے جسے شروع میں اس کی مثالیں بھی پیش کی گئیں مثال کی طور پر اپنا گھر ہم جب لیتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں مختلف پردے لگاتے ہیں کلر کرتے ہیں سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ گھر ہمارا اچھا لگے مہمان جب گھر میں آئے گا تو اس کو بھی اچھا لگے گا تو نماز کی اس سے کوئی مطلب آپس میں مواصلت نہیں ہے یہ کمپیر ہم آپس میں نہیں کر رہے ہیں یہ صرف آپ کو ایک دنیا بھی مثال سمجھانے کے لیے پیش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جب ہم ان چیزوں کا خیال لگتے ہیں تو نماز میں سنتوں خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ اس نماز کا پھر معاملہ ہی کچھ اور ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگم میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگم میں قبول فرمائے اور نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سلسلہ دیکھتے رہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے آہو علماء سے پوچھ لے آہو علماء سے پوچھ لے آہو علماء سے پوچھ لے